ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو چینل ہار ٹو سیمپلی فائی ایڈوکیشن اس چینل پر آپ کو ملیں گے پی ایس ٹیٹ سی ٹیٹ ایٹ اگزام سے ریلیٹڈ سبھی امپارٹڈ نوڈز اور جہاں نوڈز آپ چینل کی پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس چینل پر ہم آپ کو لیٹسٹ ریکیوٹمنٹ کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں اور جو نئی ریکیوٹمنٹ آئی ہے اس میں سٹاف سیلیکشن کمیشن کی عوض سے ریکیوٹمنٹ آئی ہے آئیے اس ریکیوٹمنٹ کو دیکھتے ہیں ریکیوٹمنٹ ہے جی گیارہ سو پوسٹ آف کینل پٹواری جرنل کے لیے فور سیمٹی تھری ایسی ٹو ہنڈر ٹوانٹی بی سی وان ہنڈر سیمٹی سکس بی سی بی وان ہنڈر ٹوانٹی ون ای ڈی ڈبل جو ایس وان ہنڈر ٹین ایشنشل کولیفکیشن کی بات کی جائے گریجویشن اور ایٹس ایکوویلنٹ ہندی سنسکریت اپ ٹو میٹرکلیشن ایز وان آب دی سبجیکٹ اور ہائر ایڈر ایڈیوکیشن ہندی یا سنسکریت کو یہ ایک سبجیکٹ پڑا ہونا چاہیے ایز لیمٹ کی بات کی جائے تو ایٹین سے فورٹی ٹو ایئرز پیس کے رہے گا انیس ہزار نو سو سے لے کر تری سٹھ ہزار دو سو روپے یہ ریلیکشیشن کی بات کی جائے تو فائیو ایئر سی ریلیکشیشن دی جائے گی ریزرو کٹیگری کے کانڈیٹس کو اپلائی کرنے کے لیے جو فیس ہے جنرل کے لیے وان ہنڈرڈ فیمل ہریانہ ریزیڈنٹ فیفٹی روپیز ایسی بی سی ایڈیو کانڈیٹس بیل کے لیے ٹوانٹی فائیو فیمل کے لیے تھارٹین روپیز فیجیکلی ہینڈی کیپڈ ایڈ ایک سربسمن آف ہریانہ کوئی بھی فیس نہیں ہے سیلیکشن کریٹیریے کی بات کی جائے تو ریٹر اگزام ہوگا نائنٹی مارکس کا اور ٹین مارکس چوچو اکنومک کریٹیریہ ایڈ اکسپیرینس کے کاؤٹ ہوں گے تو ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن کی اور سے کافی اچھی جو وکینسیز آئی ہوئی ہے انہیں اب ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے ان ڈیٹس پر آپ مت جائیے کیونکہ ان ڈیٹس کو اب ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے جو نیو ڈیٹس ہے آئیے ان ڈیٹس کو دیکھتے ہیں تو ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن کی اور سے نیا پبلک نوٹس جاری ہوا ہے اس میں جو ایڈویٹائزمنٹ نمبر جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے ایٹ بٹے ٹو تھاوزرین نائنٹین ان کے لئے جو ڈیٹس ہیں انہیں ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اب سترہ فروری سے لے کر دو مارچ تک ان کے لئے آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے اور فیز کو فل کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے پانچ مارچ جیوالا لنک دیا گیا ہے اس لنک پر جا کر جیوالہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن کی افیشل ویب سائٹ پر جا کر ان مکنسیز کے لئے اپلائی کیا جا سکتا ہے